سلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چوال ہیں آپ کے آئی ہوپ آپ بلکل ہریا سے ہوں گے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں آلو اور گوبی کی ریسیپی آلو آپ سب بہت اچھا کھانا بناتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ آلو گوبی کی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں اپنے سٹائل میں اور یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے گوبی کو کاٹ کے میں نے گرم پانی میں نمک ڈال کے اس کو بھگو دیا ہے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں اور اگر کوئی کیڑا وغیرہ ہے تو وہ نکل آئے اور جی یہاں پہ ہم لوگ اب اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈال لیں گے آئیل کو اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں آئیل ڈال لیں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے زیرے کا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے دو ڈال دیا ہے اس میں تیز پتے بہت زبدست خوشبو آتی ہے اگر آپ نہیں ڈالتے تو ایسے ڈال کے دیکھے گا بہت ہی زبدست خوشبو آئے گی اور ذائق آئے گا ساتھ ہی ساتھ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر دو درمیانے سائز کے پیاس کٹے ہوئے اب میں ان کو ہلکی آنچ پہ ڈھونوں گی اور ہم لوگ ان کو بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے صرف اور صرف ان کا ہلکا سا کلر چینج ہونے دیں گے اب ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے وان ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو بھی اس کے ساتھ بھونیں گے اور جو یہاں پہ فلیم ہے اس کو بلکل میں نے سلو کیا ہوا ہے اور سلو فلیم پہ ہی ان کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی تاکہ یہ جل نہ جائیں اور ہلکا سا یہاں پہ انہوں نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اور لسن اور ادرک کی رو سمیل بھی چلی گئی ہے تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ یہ جل نہ جائیں کیونکہ مجھے پیاز کا یہی کلر چاہیے بہت زیادہ براؤن کریں گے تو ہماری ہانڈی بھی براؤن ہو جائے گی تو چلے جی اب اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں سپائسز کو وان ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر سخ مرچوں کا پاوڈر اور ساتھ ہی وان ٹی سپون ڈال دیا ہے میں نے دادر مرچوں کا کو ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر زیرہ ہاف ٹی سپون ہی ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر حلدی اور وان ٹی سپون ڈال دیا ہے میں نے دھنیا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے میں نے کالی مرچوں کا پاوڈر بہت زبطہ سپائسز ہیں اتنے ہی سپائسز کے ساتھ ہم لوگ بنائیں گے اور حسبے ذائقہ ڈال دیا ہے میں نے نمک کو اتنے ہی سپائسز ڈالیں گے زیادہ سپائسز ڈالنے سے بھی جو سبزی ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہتم ہو جاتا ہے تو جی اب میں مسالوں کی کروں گی اچھی طرح سے بھونائی اور اگر ہم اچھی طرح سے مسالے بھی بھون لیتے ہیں تو ہماری جو ہانڈی ہے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو میرے مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ٹرماتر اور ٹرماتر یہاں پہ میں لوں گی دو درمیانے سائز کے اور ان کو باریک باریک کاٹ دوں گی تاکہ یہ مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے گھول جائیں اور یہ دیکھ لیں میں ساتھ ساتھ ہی کام کر رہی ہوں اور ان کو ایک ٹرماتر میں نے کاٹ لیا ہے اس کو میں کر رہی ہوں مکس اور اس کے ساتھ ہی میں دوسرا ٹرماتر بھی کاٹ دوں گی اور بہت ہی زبردست یہ جوسی ٹرماتر تھے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست تھا بلکل فریش ٹرماتر رہیں گے اور جی اب میں ٹرماتروں کو بھی مسالے کے ساتھ بھونوں گی اچھی طرح سے اور اب ہلکا سا پانی میں اس کے اندر دا شامل کروں گی تاکہ یہ جو ٹرماتر ہیں وہ اچھی طرح سے گھول جائیں مسالے کے اندر اور ہمارے مسالے بھی نہ جلیں اور اب میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے کسوری میتھی کا اس کی جو خوشبو ہے نا پورے گھر میں پھیل جاتی ہے اور لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے اور آپ یقین کریں کہ نا بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی ویڈیو میں سے آپ کو خوشبو تو نہیں جا سکتی لیکن بناتے ہوئے مجھے بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی مسالہ ہمارا بھون گیا ہے بہت اچھی طرح سے اب ہم آلو اور گوبی دونوں کو ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم لوگ مکس کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے ہر طرف پہنچ جائے ہماری سبزی میں اور اب یہاں پہ زبردست طریقے سے ہم نے بھوننا ہے آلو اور گوبی کو یہاں پہ میں نے سات سے آٹھ منٹ دیا تھے آلو گوبی کو بھوننے میں اور تقریباً آپ لگا لیں کہ ففٹی پرسنٹ میری جو آلو گوبی ہے وہ کھو گئی تھی یہاں پہ آلو اور گوبی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اسی پانی میں میں اس کو پکاؤں گی ایکسرا پانی نہیں ڈالوں گی دس سے بارہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ میں دم پہ رکھ دوں گی تو دس سے بارہ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم لوگ چیک کرتے ہیں تو جی یہاں پہ ہمارا آلو گوبی کا سالن بلکل ریڈی ہے میں نے بلکل بھی اس کے اندر ایکسرا پانی نہیں شامل کیا تھا اس کو اسی کے پانی میں پکایا ہے اور بہت زبردست طریقے سے دونوں چیزیں بلکل گل گئی ہیں تو جی یہاں پہ اب باریک کٹی ہوئی سبز مرچش ڈال دیں گے ہم لوگ اور ساتھی ساتھ اس کے اندر باریک کٹی ہوئی ادرک کو بھی ڈال دیں گے اور ون ٹی سپون ڈال دیں گے اس کے اندر گرم مسالے کا اور جی فرنڈز یہاں پہ میرے پاس نا فریش کٹا ہوا دھنیا نہیں تھا تو میں یہاں پہ فریز کیا ہوا دھنیا استعمال کری ہوں آپ اپنا فریش دھنیا ہی استعمال کیجئے گا یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور بہت زبردست آلگوبی کا سالن تیار ہے اپنی فیڈبیک مجھے آپ کومنٹس میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ